پانچ جنوری کو سرمور کے رینوکا میں پیش آئے دردناک سکول بس حادثے کی مجسٹریٹ جانچ میں سکول پربندھن کی لاپرواہی سامنے آئی ہے جس کے بعد پرشاسن سکول پربندھن کے خلاف سکتی سے نپٹنے کی رینوکا کے دداخو ستھت دیانند آدرش و ودیا نکیتن سکول بس حادثے کی مجسٹریٹ جانچ میں پایا گیا ہے کہ چالک کے پاس بس کو چلانے کا کوئی لائسنس نہیں تھا اس دردناک حادثے میں سات بچوں سہت چالک کی بھی موت ہو گئی تھی جس کے بعد پرشاسن دوارا گٹھت جانچ کمیٹی پوری درگھٹنا کی جانچ کر رہی تھی حادثے کے بعد پرشاسن نے پہلے ہی سکتی سے نپٹنے کے سنگیت دیئے تھے جانچ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد زلہ پرشاسن ڈی ای وی این سکول پربندھن کے خلاف سکتی سے نپٹنے کی تیاری میں ہے تاکہ اور سکول پربندھن بھی اس سے سبق لے سکے سرمور کے اپائیوکت للت جین نے کہا کہ سرکار کو سکول کی مانیتہ رد کرنے کے لیے پرستاؤ بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جانچ ریپورٹ میں کئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس میں سیدھے طور پر ان کو ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہے جو میجسٹریل جانچ ہوئی اس کے اندر کچھ ایسے تتھے نظر آ رہے تھے جس سے کہیں نہ کہیں سکول کی لائیبیلیٹی بھی بن رہی تھی ہم نے یہاں ریکویسٹ کی ہے سرکار کو کہ سکول کی ایفیلیشن کو رد کیا جائے دیکھیں لائیسنس تو تھا پر انتو صحیح کیٹیگری کا لائیسنس نہیں تھا ایسا جانچ کے اندر لکھا گیا ہے سٹی چینل کے لیے ناہن سے ستی شرمہ کی